اگر کسی کو رشوت سے کچھ پیسے ملے اس سے حلال کاروبار شروع کر دے تو احمدنی حلال ہوگی یا نہیں جبکہ بعد میں وہ توبہ بھی کر لے اور پیسے صدقہ بھی کر دے دیکھیں حرام مال دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ حرام مال ہوتے ہیں جو کسی فاسد عقد کی وجہ سے آپ کی ملکیت میں آیا ہو تو اس سے اگر آپ کاروبار کرتے ہیں بعد میں صرف آپ اتنی رقم صدقہ کر لیتے ہیں تو نونافع آپ کے لئے حلال ہوتے ہیں لیکن ایک حرام مال وہ ہے جو سرے سے آپ کی ملکیت میں ہی نہیں ہے جیسے کہ رشوت کے پیسے ہیں جیسے کہ سود کے پیسے ہیں جیسے کہ غصب کے پیسے ہیں تو یہ آپ کی ملک میں ہی نہیں ہوتے ہیں تو اس لئے شریعت کا قائدہ یہ ہے کہ اس سے جو کاروبار کیا جائے گا اگر خالصتاً ساری رقم یہی تھی تو نہ صرف یہ رقم بعد میں صدقہ کرنی ہوگی بلکہ اس سے جو منافع کمائے گا وہ منافع بھی اس کو صدقہ کرنا ضروری ہوں گے تو جس وقت وہ توبہ کرے گا اس وقت تک اس نے اصل رقم سمیت جتنے منافع کمائے ہوں وہ سارے کا حساب رکھے پھر وہ اس کو صدقہ کرے گا تو تب اس کی توبہ مکمل ہوگی اس میں اتنی گنجائز شریعت کی طرف سے ہے کہ اگر وہ سب وہ یک مشت صدقہ نہیں کر سکتا ہے تو وہ حساب لکھ لے اپنے پاس اختیار زمان کا طریقہ جس کو کہتے ہیں اصل بتاؤں میں حضرت نے یہ لکھا ہے کہ وہ اتنی حساب کر لے کہ میرے زمان اتنا مال صدقہ کرنا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ صدقہ کرتا رہے تو جب اتنی رقم وہ صدقہ کر لے گا جتنی اس نے حساب کی ہوگی تو بقیہ مال کو ہم کہیں گے کہ یہ صاف ہوگی ہے